جی دوستو ایسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں بھائی سب بڑھی ہوں گے اس ویڈیو میں دوستو بات کریں گے ڈی اے اور جٹی یعنی کہ ڈمبولا اور اور گرلے ٹائٹنز کے ٹیم کے بیچ میں جو لنکا پریمے لیگ ٹی ٹونٹی کا پہلا کوالی فائر میچ کھیلا جائے گا دیکھو کوالی فائر میچ کھیلا جائے گا مطلب جو بھی ٹیم اس میچ کو ون کرے گی نا وہ سیدھی جائے گی بھائی لنکا پریمے لیگ دوزار تئیس کے فائنل گندر لیکن جو ٹیم اس میچ میں ہارے گی وہ باہر نہیں ہوگی اس کو ایک میچ کھیل کے فائنل گندر جانے کا اور موقع ملے گا یعنی کہ اس میچ میں جو ٹیم جتے گی وہ تو فائنل میں جائے گی اور جو ٹیم ہارے گی یہاں پہ وہ دیکھو کوالی فائر ٹو کھیلے گی بھائی جو ٹیم ایلیمنیٹر میں ون کر گئے گی اس کے ساتھ میں اور پھر وہاں پہ کالی فائر ٹو میں جو ٹیم ون کر گی وہ پھر جائے گی فائنل گندر مطلب دونوں ٹیم چاہیں گے اس میچ کو سیدھا سیدھا ون کر گئے اور آج ہی نا فائنل گندر جائے جائے تو وہ ان کے لئے سب سے بیسٹ چیز ہو سکتی شاید ایک میچ کو اور رسک یہ ٹیم نہ لینا چاہیں لیکن آج کے میچ میں ایک ہی ٹیم ون کر گے فائنل میں جاپ آئے گی تو کس پرگا ٹیم کا سیلیکشن گر ہوگے کونسی سٹونگ ٹیم رہے گی کونسی تھوڑا سا ویک ٹیم ہو سکتی بھائی سب کتنا سکور بن سکتے ساری چیزیں ڈسکس کریں گے کونسے گیارہ پلیس کو پک کرنا ہے کپٹنسی وائس کپٹنسی کی اپسنس میں آپ کے لئے کونسا پلیئر بیسٹ ہو سکتے ہیں ڈیٹیل میں ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا سب سے پہلے چینل پر نائیو سبسکرائب کر لینا نوٹیفکیشن بیل اون کر لینا آنے والے کسی بھی میسیز کی ویڈیوز آپ کو مس نہیں کرنی ہے بھائی ویڈیو پسند آئے تو یار ویڈیو کو لائک ضرور سے کر دینا اور ٹیلیگرام چینل کا جو لنک ہے دوستو وہ آپ کو نیچے کمنٹ سیکشن میں مل جائے گا سب سے اوپر ایک پینٹ کمنٹ ہے وہاں پہ لنک ہے ٹیلیگرام کا سمپلی وہاں سے جوائن کر سکتے ہو ٹوست کے بعد میں کوئی بھی اپڈیٹس ہوں گی یا پھر جو بھی فائنل ٹیم رہے گی وہ آپ کو ٹوست ہونے کے بعد میں ٹیلیگرام پہ شورلی اپڈیٹ کی جائے گی تو لنک آپ کو نیچے کمنٹ سیکشن اور ویڈیو کو دسکپسن میں ملے گا سمپلی وہاں سے آپ لوگ ٹیلیگرام کے ساتھ میں جوائن ضرور سے کر لینا اب یہاں پہ دیکھو میچ کی بات کر رہے تو ایک بار پھر سے بتا دوں ڈی اے ورسی جٹی کے بیچ میں یہ میچ کھیلا جائے گا سب سے پہلے میں آپ کو کچھ ایمپورٹینٹ جو پکس ہیں ان کے بارے میں بتاؤں ہوں مطلب ایسے پلیئرس بھائی صاحب جو آپ کو اپنی ٹیم میں پک کرنے ہی کرنے ان میں سے کوئی بھی پلیئر آپ لوگ ڈروپ نہیں کر سکتے آج کے میچ میں ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھو گے کسل منڈس جو کی ڈی اے کی ٹیم کے ایک ایمپورٹینٹ پلیئر ہے لیکن یہ لاسٹ میچ نہیں کھیلے بھائی صاحب اس میچ میں کھیلیں گے تو توس کے بعد آپ کو ٹیلیگرام پہ اپڈیٹ کیا جائے گا کوئی دکھت نہیں ہے بھائی جو پلیئنگ 11 رہی ہے دونوں ٹیمز کی ہم لوگ اس کے اکورڈنگ ٹیم سیکسن کریں گے پہلی اپسن آپ کے بعد میں سمارہ وکرمہ کی رہے گی جو کی اکورڈنگ ٹو لاسٹ میچ آپ کو اپننگ کرتے دیکھیں گے اور کافی بڑیہ پلیئر ہے دیکھو ٹکاؤ بلے بازے اپنا وکیٹ تھرو کر کے نہیں جائے گا جو کی ان کا مجھے سب سے بڑا پلس پوائنٹ دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو کہینہ کی آپ لوگ جو ہے اس چیز کا بھی بینیفٹ اٹھا سکتے ہو اور اگر میں لاسٹ میچ کے بھی بات کروں ہوں تو سمارہ وکرمہ نے 31 رنس کی پاری کھیلی تھی ٹھیک ہے تو وکیٹ کی پنگ سیکشن میں ایک بڑیہ پک آپ کو ملے گا اس کے بعد میں نیچے آگے یہاں سے دیکھو لٹ انداز جو کی سیکنڈ ڈاؤن ویٹنگ کریں گے ایک ہی میچ کھیلنے کا موقع ملنہ لاسٹ والا اتنا اچھا پرفوم نہیں کر پائے بین میکڈرمٹ یہ ہے آپ کو سیکنڈ ڈاؤن بے بلے بازی کرتے ہو دیکھیں گے اب تک کہ اگر فوم کی بات کریں گے تو بین میکڈرمٹ کی پھر بھی تھوڑی سی ہمیں ٹھیک ٹاک دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ لاسٹ میچ میں بھی تیس گین میں سیتیس رنس کی کافی اچھی پارینوں نے کھیلی تھی لیکن بھائی اب جو یہ میچ جانا یہ دیکھو سپن ٹو وین بن چکے ہیں یعنی کہ سپنرز آپ کو بھائی سب تگڑے وگیٹس نکال دو دیکھیں گے اب اگر میں کل کے ہی میچ کی بات کرلو جو کہ بھائی سیم مینو یعنی کہ آر پریمہ داسا سٹیڈیم پہ کھیلا گیا تھا اس میچ میں بھی ٹوٹل بارہ وگیٹ گی رہے تھے جس میں سے لگ بگ نو سے دس وگیٹ تو سپنرز نے ایک طرفہ لیے تھے تو آپ لوگ یہ چیز دھیان میں رکھنا بھائی سپن جو رہے گی وہ آپ کے لئے موسٹ ایمپورٹن بننے والی ہے اور آج بھی آپ لوگ میرا اگر لنگا پریمہ دیکھ کا پہلا ویڈیو اٹھا کے دیکھو گے نا پہلے میچ کا میں نے اسی دن آپ کو کلیر کیا تھا کہ بھائی پورے الپیل کے اندر آپ کو سپن گیم میں آتے ہو دیکھے گی ایک دو میچز ہو سکتا ہے سٹارٹنگ یہ اتنا ہیلپ نہ رہی سپنرز کو لیکن آنے والے میچز میں سپن آپ کو ہر ایک میچ وین کروا کے لے کے جائے گی اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سپن کو ایک طرفہ یہاں پہ ویڈیٹس مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو بین میکڈرمٹ 24 آپ کے رہے گے لیکن تھوٹا سا سپن کا ایسیو ہے وہ سوچ کہ میں ان کو فلال ٹیم میں پک نہیں کروں گا تو یہاں سے میں ایک ماتر پلیئر سمارا وکرمہ کے ساتھ میں جاؤں گا بیٹنگ سیکشن میں آگے کچھ کومن پک سے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں سے دیکھو کہ عویسکا فرنینڈو جو کی کافی بڑی آف ورم ہے پلس آپ کو اپننگ کرتا ہوئے دیکھیں گے ڈمبولا اورا کی ٹیم کی سائیڈ سے موسٹ ایمپورٹنٹ پلیئر ہے لاسٹ میچ میں بھی 41 رنج کی کافی اچھی پاری نو نہیں کھیلی تو ہم لوگ اس کو ٹیم میں پک کریں گے نیچی آوگے اتنی کچھ خاص اپسنس ہے نہیں لیکن یہاں پہ کروز پلی کا پرفورمہنس جو ہے وہ ہمیں پھر بھی تھوڑا سا ٹھیک تھا کہ آپ پہ دیکھنے کو ملائے تو آپ لوگ کروز پلی کو اگر ٹیم میں پک کرنا چاہو تو دوست کر سکتے ہو وہاں کوئی ایشو نہیں ہے لاسٹ میچ میں بھی کافی تیج پاری آئی تھی پچیس گینج میں 42 رنج کی لیکن ہر میچ میں وہ پاری نہیں آئی گی یہ چیز بھی آپ لوگ سویسلی جہان میں رکھو گے لیکن اگر آپ کو اکورڈنگ ٹو سلیکشن چلنا ہے تو آپ لوگ روز پولے کو ٹیم میں رکھو ادروائز ٹیم سے ڈروپ کر سکتے ہو اس کے بعد میں بانو کا راز پکسے رہیں گے جنہوں نے اوپننگ کری تھی لاسٹ میچ میں بٹ پرفورمہنس ان کا اب دک پورے ہی سیزن میں اتنا بڑیہ نہیں رہا تو فیلال میں ٹیم سے ریموو رکھوں اپنی ڈیم اے پک نہیں کروں روز کا بیٹنگ اوٹر تھوڑا نیچے جائے گا وہ جہان میں رکھو گے اور اس کے علاوہ آپ کو زیادہ کچھ بہتر وکل پیام پر نہیں دکھیں گے اول آنڈا ڈیپارٹمنٹ بوز سب سے مین ڈیپارٹمنٹ رہے گا یہاں سے تگڑی پکس آپ کو ملے گی ساکی بل اسن ہے دننجہ ڈیسلوا ہیڈن کر رہیں گے دوستو یہاں سے دیکھو یہ تین پلیئر تو آپ لوگ یہ سمجھ لو کومن پکس ہے جو کہ آپ لوگوں کے ٹیم میں ہونے ہی چاہیے پھر تو آپ لوگوں کو رسک لینا ہی نہیں ہے کسی بھی پلیئر کو ٹیم سے ڈروپ کر گے اور تینوں ایسے پلیئر ہے جو کہ چار اوور کی گیند باجی پلس آپ کو بلے باجی میں بڑی اگر کے دے سکتے جہاں پہ دو آپ کو سپن ڈپارٹمنٹ کے پلیئر مل جائیں گے ساکی بل اسن اور یہاں پہ دننجہ ڈیسلوا اب دننجہ ڈیسلوا نے تو لاسٹ میچ میں کمالی گردیا بھائی دو ایوور ڈالے تھے اور جہاں پہ چار وگٹس ہی لے کے گئے تھے اور ساکی بل اسن بھی اب تو بلے کے ساتھ میں بھی بڑی ارنس دکھا رہے ہیں لاسٹ میچ میں سترہ رنس کی نوٹ آؤٹ پاری آئی تھی اور اگر گین بازی کی بات کروں گا وہاں پہ بھی انہوں نے ایک وگٹ گیا تھا جہاں پہ اولموسٹ اپنے چار ور کمپلیٹ کرے تھے ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ جو تین پلیئر ہیں یہ آپ کے لئے موسٹ امپورٹنٹ پکس ہے یہ دیان میں رکھو گے اس کے بعد میں اب نیچے آو گے دسون سناکہ دوسان ایمن تھا یہ دو پلیئر آسپ کے لئے ڈیفرینچل پکس ہو سکتی ہے کیوں ہو سکتی اس کا ریزن بھی آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے اگر میں گالے ٹائٹنز کی بات کروں تو لاسٹ میچ میں جو ہے دسون سناکہ کی جو ہے بیٹنگ نہیں آئی دوستو کیونکہ دو ہی وگٹ پہ یہاں پہ چیز کر کے چلی گئی تھی ایجلی یہاں پہ گالے ٹائٹنز کے ٹیم ٹھیک ہے لیکن جو سب سے ڈیفرینٹ چیز مجھے دیکھی وہ یہ دیکھی کہ بھائی دسون سناکہ گین بازی نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ چیز سوچ کے آپ لوگ اپنی ٹیم سے ریموو بھی کر سکتے ہو کیونکہ ایجے صرف بیٹر میں ان کو ٹیم میں پک نہیں کر سکتا اگر یہ ایٹلیسٹ مجھے دوہور کی گین بازی بھی گر کے دینا پھر تو ٹیم میں پک کر سکتے ہیں لیکن صرف ایجے بلی باز اگر کھیلیں گے تو پھر شاید آپ کو ٹیم میں پک کرنے گا ان کو اتنا زیادہ بینیفیٹ بھائی ساب نہ ملے تو وہ چیز آپ لوگ یہاں پہ سپیشلی دیان میں رکھ کے چلو گے تو ابھی کے لئے میں یہاں سے دسون شناکہ کو بھی ریموو رکھوں ہوں بڑھ سیلیکشن دیکھو گے اولموسٹ آپ کو پچاس پرسینٹ کے آس پاس دیکھے گا چوائیس آپ کی یہ لینا چاہو لے سکتے ہو دشانے منتہ کی بات کرتے دیکھو بڑیہ سپن گین باز آپ کو دیکھے گا ایک میچ میں کافی اچھی جو ہے انہوں نے بھائی ساب گین بازی کروائی تھی اور ان کو تیس رنس پڑے تھے بٹھ وکیٹ ان کو نہیں ملا اب دیکھو اگر سپن ٹو ون ہے تو ماند کے چلو کہ دوسرا نیمنتہ کو یہاں پہ چار اور ڈالنے چاہیے آگر سٹارٹنگ میں پٹائی ہو رہی ہے تو بھی کوئی دکت نہیں ہے ایک دو اور اگر تھوڑے سے مہنگے بھی پڑیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے ہو سکتا ہے آنے والے دو جو اور رہیں گے ان کے اندر یہ بندہ وکیٹ نکھال دے تو وہ دیکھو ان کی ٹیمز کو سوچنا پڑے گا بٹھ فیلال میں ٹیمز سے ریموگ رکھوں ہوں کیونکہ لاسٹ میس بھی پورے اور نہیں ڈالے اس کے بعد میں رہیں گے دوستو یہاں پہ زیادہ علاقے ٹھیک ہے یہ بھی اب آپ کو سپن کرتے ہوئے پلیئر دکھیں گے چار اور انہوں نے لاسٹ میس میں پورے اپنے گھروای تھے جہاں پہ ایک وکیٹ انہوں نے لیا تھا تو ان کے پاس میں دو آپ کو اچھی اپسنس دیکھیں گے اگر ڈمبولا اورا یعنی کہ ڈی اے کی بات کریں اب دونوں سپن ڈیپارٹمنٹ کے پلیئر ہے اور ایشو یہ ہے کہ بوس یہاں پہ یہ کتنے اوور کرتے ہیں وہ سب سے بڑا ایشو ہے اور وہ چیز سوچ کہ مجھے ان دونوں کو ریموگ کرنا پڑے گا فیلال ٹیم سے کیونکہ اگر پورے چار اور نہیں ڈالیں ان پلیئر کو ٹیم میں پک کرنے کا بینیفٹ نہیں ہوگا بٹھ یہ اپنا لوز ضرور کروا دیں گے وہ جی سوچ کہ فیلال مینگو ٹیم سے ریموگ رکھوں اس کے بعد میں نیچے کچھ خاص اپسن سے ہے نہیں بولنگ سیکشن کے اندر آجاؤ ادھر سے تورید سمسی لاسٹ میچ کے ہیرو چار ویگے کیوں کیونکہ بھئیہ سپن ٹو وین میچز ہیں جو کہ میں آپ کو لڑی بتا چکا ہوں اور اسی وجہ سے اب تورید سمسی کی امپورٹنس بڑھے گی اس کے بعد میں نیچے آوگے دیکھو یہاں سے لاہیرو کمارا میرے فیوریٹ گیندباز ہے بٹھ لاسٹ میچ یہ پوری اوور نہیں ڈال کے گئے تھے صرف دو ہی اوور انہوں نے کروای تھے اور اگر ٹیمز کے پاس میں سپن ڈپارٹمنٹ کے پلئر ہے تو آپ لوگ یہ ماننے کے چلو گے سپنر اپنے پورے چار چار اوور ڈالیں گے وہاں بھئیہ فاسٹ اوورز کی پھر جو ہے گیندبازی کٹ ضرور ہوگی ٹھیک ہے لیکن لاہیرو کمارا میرے فیوریٹ پلئر ہے اگر مالیج یہ جیٹی کے ٹیم پہلے گیندبازی کر رہی ہے پھر یہ آپ کے لئے موسٹ امپورٹنٹ پک ہے کیونکہ پھر یہ آپ کو سٹارٹنگ میں پلس آپ کو ڈیتھ آور میں گیندبازی ڈال کے دیں گے اور سپیشلی ڈیتھ کے اندر تو وکیٹ ملنے کے پروپر چانسز بنیں گے تو یہاں سے لاہیرو کمارا کو فیلال میں رکھوں گا ٹیم چاہے ناسو محمد کو کھلا سکتی ہے اگر ایولیبل ہوں گے اس کے بعد میں سمارا کو نے لاس میچ میں تھوڑے بہت اوور کروائے تھے بٹ زیادہ نہیں کریں گے وہ جان میں رکھو مدوشن کے اگر بات کریں یہ بھی بھائی سب اتنی کچھ خاص کوالیٹی گیندبازی نہیں کر رہے لیکن نیچے آوگے سکھے گے پرسنہ جس کا سلیکشن کی اول پندرہ پرسنٹ ہے لیکن لاس میچ میں تو بھائی سب گالے ٹائٹنز کی سائیڈ سے کافی بڑیا گیندبازی گریت اور گالے ٹائٹنز کے جو سپن ڈپارٹمنٹ کے پلیئر تھے نا انہوں نے کافی اچھا گیا تھا لاس میچ میں تین وکیٹ لیے تھے تین اوور ڈال کے یہاں پہ سکھو گے پرسنہ نے اور اس لیے میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بول دیا تھا کہ بھائیہ سپن ٹو ون یہاں پہ میچی چلیں گے اور سپنرز کا جو رول رہے گا نا وہ موسٹ ایمپورٹنٹ رہے گا تو یہی ریجن ہے کہ یہاں سے میں سکھو گے پرسنہ کو ٹیم میں پک کروں گا یہاں سے میں پک کس کو کر رہا ہوں بھائی سب تورے سمسی کو میں اپنے ٹیم میں لے کے چلوں گا اب دیکھو یہاں سے رجیتھا کی اوپسن ہے رجیتھا نے بھی لاسٹ میچ میں کیول دو ہی اوور ڈالے تھے بٹ یہاں سے رجیتھا بھی ایمپورٹنٹ لیکن کب جب جتی یعنی کی گالے ٹائٹنس کے ٹیم آئی کی پہلے گین بازی کرنے ٹھیک ہے یہ چیز آپ لوگ جان میں رکھو گے بٹ لاسٹ میچ میں لہیرو کمارا دو ہی اوور ڈالے بٹ پھر بھی یہ دو وکٹ بندہ لے کے گیا تھا اور اسی وجہ سے یہ میرا فیوریٹ گین باز ہے ٹھیک ہے اور لاسٹ میچ آئی تنگ لاسٹ میچ کے تو میں نے آپ کو ٹیم پوسٹ نہیں کر رہی تھی لیکن اسے پہلے والے میچ میں جو جتی کا ٹیم کا میچ تھا نا اس میں میں نے ان کو ڈیفرینشل پک میں وائس کپٹنسی پہ بھی دیا تھا وہاں پہ بھی یہ دو یا پھر تین ویگٹس کچھ لے کے گئے تھے تو اپنی لئے اچھی ڈیفرینشل پک بن کے جا سکتے ہیں اس کے بعد میں سانواز دھانی کی اپسن آئی گی دوستو آپ لوگ ان کے ساتھ میں جا سکتے ہیں پورے آپ کو چار اور ڈال کے دے سکتے ہیں لیکن فاسٹ گیندبازی کے پلئے رہیں گے اور مین کپ رہیں گے جب یہاں پہ آئے گی گیندبازی کرنے ڈمبول آورا کی ٹیم پہلے ٹھیک ہے وہاں پھر یہ آپ کے لئے اچھے پک ہو سکتے ہیں لاس میچ میں چار اور ڈالے تھے ایک ویگٹ ان کے نام تھا اب ایک جو مین چیز آپ کو بتاؤنا تو جو ڈمبول آورا کی ٹیم ہے ان کے پاس میں قوالیٹی سپن گیندبازی آپ کو نہیں دیکھے گی کیوں کیونکہ ان کے پاس میں دننجے ڈیسلوار رہیں گے بوس جو کی یہاں سے پورے چار اوور گیندبازی آپ کو ڈال کے دیں گے ٹھیک ہے اولموسٹ مان کے چلو چار اوور ان کے کنفرم ٹھیک ہے اور باقی جو دوسرے سپن ڈپارٹمنٹ ہیں وہ یہ دیکھو یہاں سے دوسان ایمنتہ اور یہاں پہ جہا تلا کے رہیں گے اب ان کے اوور اگر ٹیم کٹ کرتے ہیں تو پھر یہ مالوں فاسٹ اوور اپنے اوور ڈالیں گے پورے اور پھر سپینرز کے اوور کٹ ہو جائیں گے لیکن اگر یہاں پہ ایمنتہ اور جہا تل کے بڑیہ اوور ڈال کے جاتے ہیں اور اگر اپنے پورے چار چار اوور کرتے ہیں تو پھر سان آواز دانی یا پھر آدھر کوئی بین کا جو فاسٹ بولر رہے گا ان کے بھائی سب اوور کٹ ہوں گے تو یہ چیز تھوڑا سا کنفیوزنگ کرنے والی چیز مجھے دکھ رہی ابھی تو فلال میں یاسر اجیتہ کو ٹیم میں پک کروں گا نیچے کچھ خاص اوپسن اب مجھے نہیں دکھ رہی ہے تو اولاؤنڈو ڈیپارٹمنٹ میں آوگے فلال میں ایمنتہ کو ٹیم میں پک کروں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کئی نہ کئی یہ اٹلیس دو تین اوور تو ایمنتہ ضرور ڈال کے جا سکتے ہیں جہات علاقے کا بوس دیکھو کچھ کنفرم نہیں گئے سکتے حالانکہ لاسٹ میچ تو انہوں نے چار اوڑ ڈالے تھے پورے بٹ یہاں بھی ایمنتہ کی اوور گٹ ہوئے تھے لیکن میں پھر بھی ایمنتہ کو ٹیم میں ٹرائی گرنے کی کوشش کروں گا اب آپ کے پاس میں دسون شناکہ کی اوپسن ہے لے سکتے ہو بیٹنگ سیکشن سے آپ کے پاس میں یہاں سے آوگے تو بھئیہ کروس پولے کی اوپسن ہے اس کے بعد میں نیچے کچھ خاص اوپسن ہے نہیں نجیبولا زاتران لاسٹ میچ کھیلے تھے آپ کو میں بتا دوں لیکن ان کی بیٹنگ نہیں آئی تھی بانوکار آزپک سے اوپننگ کریں گے ان کو ٹرائی گروہ وکیٹ کے پنگ سیکشن سے اب آپ کے پاس میں بین میکڈرمٹ یا پھر لیٹن داس کے اوپسن ان کو لے سکتے ہو فیلال میں کس کے ساتھ میں جاؤں گا میں یہاں سے اپنی ٹیم میں پک کروں ہاں بھائی کروس پول لے کر تو میرا جو گیارہ پلئر کا ٹیم سیکشن ہے دوستو وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی آپ لوگ دیکھ پاؤ گے میرا جو گیارہ پلئر کا ٹیم سیکشن ہے وہ آپ کے سامنے ایک سائیڈ دیکھو گے تین میں نے مین گیند باز رکھ لیے یہاں پہ ڈمبولا اورا کے ٹیم کی سائیڈ سے لیکن جتی کی سائیڈ سے میرے پاس میں دیکھو گے تو آپ لوگ بھائی سب مین ان کے گیند باز جو ہے جو کہ آپ کو ان کی کوالیٹی گیند بازی دیکھے گی وہ سارے میرے پاس میں آ چکے ہیں کیونکہ بھائی دیکھو یہ نہ میچ میرے حساب سے بولرس کے فیور میں زیادہ جا سکتا ہے یعنی کی رنس شاید آپ کو اتنے زیادہ بنتے ہوئے بھائی سب نہ دیکھیں تو یہ چیز آپ لوگ سپیشلی دیار میں رکھو گے لیکن ابھی جو آپ لوگ ٹیم دیکھ پا رہے ہو یہ صرف ایک ڈیمو ٹیم ہے اس کے اندر کوئی بھی چینجز اکورڈنگ ٹو ٹوٹس کیے جا سکتے ٹھیک ہے کونسی ٹیم پہلے گیند بازی کرنے آئے گی یا پھر سیکنڈ گیند بازی کرنے آئے گی اس حساب سے چینجز اگر کروں گا تو ٹیلیگرام چینل پر آپ کو فائنل اپڈیٹ ٹوٹس کے بعد دی جائے گی ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پہ شکوگے پرسندہ کے ساتھ میں لہیرو کمارا کو ٹرائی کر سکتے ہو یہ تین آپ کے لئے موسٹ ایمپورٹینڈ یا پھر موسٹ ڈیفرینشیل پکس ہو سکتی ہے اگر آپ کو سیف لی کھیلنا ہے تو آپ کو میں نے جیسا کہ اولوڑی بتا دیا دننجر ڈیسیلو آپ کے لئے بیسٹ اوپسن اور ساکیبل اصند یہ دو پلیئر آپ کے لئے بلکل سیف سوائس رہ گی کیپٹنسی انڈ وائس کیپٹنسی تو یہ میرا گیارا پلیئر کا ٹیم سیلیکشن ہے دوستو چینجز ہوں گے آفٹر ٹوز آپ کو ٹیلی گام پہ شورلی اپڈیٹ کیا جائے گا تو جوائن ضرور سے کر لینا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ نے کمپلیٹ ووچ کیا ہوگا بھائی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل آپ لوگ ضرور سے اون کر لینا آنے والے کسی بھی میچز کی ویڈیوز آپ کو مس نہیں کرنی ہے ملتے ہیں دوستو اگلے میچ کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس میچ میں ایک بڑیہ ٹیم سیلیکشن کروگے اور آپ کے ٹیم اچھا پرفرم ضرور کرے گی